ابلیس کی مجلس شورا ابلیس ابلیس کہہ رہا ہے یہ یہ اناثر کا پرانا کھیل یہ دنیایں دھوم ساکنان ارش آزم کی تمناوں کا خون ابلیس چونکہ نہیں چاہتا تھا یہ دنیا بنے اور اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا آدم عرآ سلام کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تین اناثر سے مل کے بنی ہے آگ پانی اور مٹی سے یہ جو پرانے اناثر تھے اور یہ گھٹیا دنیا ہے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس جس نے اسی کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساس آج اللہ تعالیٰ خود ہی اس دنیا کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ انسان نے بہت ظلم برپر کیے اس دنیا میں جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نون جس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے دو لفظ کہے تھے ہو جا اور دنیا بن گئی تھی میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسہ کا فسون شیطان کہہ رہا ہے کہ میں نے یورپین کو امپیریلیزم سکھائی کہ دنیا پہ قابض ہو جاؤ اور ان کی ریسورسز پہ اور میں نے ہی جو ہے شیطان نے ہی دور کر دیا مسجدوں سے مسلمانوں کو ہندووں کو مندر سے اور عیسائیوں کو گرجوں سے اور اس کا جادو توڑ دیا ان عبادت گاہوں کا اب یہ لوگ وہاں نہیں جاتے عبادت نہیں کرتے ہیں شیطان کی وجہ سے میں نے ناظروں کو سکلایا سبق تقدیر کا میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون منم کہتے ہیں دولت مندوں کو جو دولت مند تھے میں جنون بھر دیا ہے سرمایہ داری کا اور امیر سے امیر ہو جاؤں اور جو غریب لوگ تھے ان کو شیطان نے سبق دے دیا تقدیر کا کہ تم لوگ اپنے حالات بدل نہیں سکتے محنت کر کے تو وہ بیچارے جو ہیں غریب اسی پہ یہ تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے کون کر سکتا ہے اس کی آتیشے سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں شیطان شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ جو آگ ہے اس کو کون بند کر سکتا ہے اس کو تو میں نے خود ہی لگایا ہے اور میں تو خود آگ سے بنا وہاں تو یہ ساری شیطانیہ جو ہے دنیا میں یہ شیطان کی پھیلائی گی ہے آتیشیں سوزاں جلا دینے والی آگ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخلے کون کو سرنگون بدی کے جس درخت کو ہم نے بلند کیا ہو اس کو کون گرا سکتا ہے آبیاری کہتے ہیں پانی دینا نخلے کون پرانا درخت سرنگون نیچا اللہ میں اقبال نے یہاں پہ درخت اس ٹی لے کے آئے ہیں یہ وہی درخت تھا جو کہ جس پہ حضرت آدم علیہ السلام کو جانے سے منع کیا گیا تھا تو یہ وہ بدی جو ہے جو بھیکایا تھا وہ اب تک چلی آ رہی ہے ابلیس کی شیطان یعنی شیطان ابھی تک انسانوں کو بھیکا رہا ہے جو حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا غلط کاموں میں ڈال رہا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام پہلا مشورہ دینے والا شیطان آیا ابلیس کے پاس اور اس نے کہا اس میں کوئی شکی بات تو نہیں ہے کہ آپ کا جو نظام ہے وہ مکمل ہو گیا ہے مضبوط ہو گیا ہے اور عوام جو ہے وہ غلامی میں مقتلع ہو چکے ہیں اور ابلیس کے نظام سے مراد یہاں پہ سیاست ہے اور معاشی سسٹم تو دونوں سسٹم جو ہیں وہ ابلیس کے بنائے ہوئے ہیں سیاستدان زیادہ تر جو ہیں وہ شیطان صفت رکھتے ہیں شیطانی صفت اور جو نظام ہیں وہ بھی ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نماز بے قیام یہ نماز کے حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہے اس لئے نماز سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ لوگ صرف ظاہری سجدے کر رہے ہیں ان کو نماز تک کے معنی تو معلوم نہیں ہے کہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ ہر امیر آدمی ہر امیر ملک کو سجدہ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ان کے آگے جھکے رہتے ہیں جتنے بھی کمزور لوگ ہیں ازل یعنی ہمیشہ سے غریب یہاں پہ تنس کی طور پہ کہا گیا ہے بے بس اور بے قس لوگ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام شیطان کہہ رہا ہے کہ عشق نظر نہیں آیا کوئی آرزو نظر نہیں آئی کوئی پیشن نظر نہیں آئی مجھے ان لوگوں میں مسلمانوں میں اور اگر کہیں نظر آئی بھی تو بہت ہی کچھی سی کمزور آرزویں تھی اور اگر کہیں میں نے دیکھا کہ تھوڑی بہت آرزویں پیدا ہو بھی گئیں تو یہ عمل نہیں کرتے جب عمل نہیں کریں گے تو آرزویں کہاں سے پوری ہوں گی یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ و ملوکیت کے بندے ہیں تمام جناب ابلیس یہ ہماری مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے کہ صوفی اور ملہ جو خود کو اسلام کے خدمتگاروں میں اول درجہ دیتے ہیں اس کے غلام ہو چکے ہیں یہ سارے یہ سارے بندے جو ہیں گائیڈنس قصے لے رہے ہیں یہ ملہوں سے یا صوفیوں سے جن کو خود نہیں معلوم ہے آج کے ملہوں کو مذہب کے مطالق طبعہ مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں تھی علم القلام طبعہ مشرق یعنی مسلمانوں کے لیے موضوع یہی افیم ہے کیا یہ ملہ اور یہ جو صوفی حضرات ہیں یہی موضوع ہیں ان کے لیے جیسے بیکار قوالی ہے ویسے ہی بیکار جو ہے یہ آج کے ملہ اور صوفی اور علم القلام علم القلام یہ ایسا علم ہے جس میں دین کی باتوں کو عقل اور دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے عمل سے جد و جہت سے دور ہیں بس قوالیے سنے جا رہے ہیں اور اس سے سرور حاصل کر رہے ہیں ہے تواف و حچ کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام اب مسلمان جو ہیں وہ نمائشی طور پر حج وغیرہ کر رہے ہیں جو کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے جو کردار ہوتا ہے یہ ان کی مومن کی تلوار تھی تو وہ کریکٹر ختم ہو گیا حج اور تواف کا جو اصل مقصد تھا وہ اتحاد تھا لیکن یہ قوم اس سے دور ہو گئی کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام نومیدی کہتے ہیں نومید حجت کہتے ہیں دلیل فرمان جدید نیا حکم مرزا غلام احمد نے فتوہ جاری کر دیا تھا یہ قادیانی تھا کہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے اس نے ایک نومیدی پھیلا دی تھی تاکہ مسلمان ہمیشہ انگریزوں کے غلام رہیں برے صغیر میں خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغہ کے شرح تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے با خبر اس وقت دنیا میں جو نئے نئے نظام آ رہے ہیں ایک یہ جو جمہوری نظام ہے اس کے مطالق تجھے کچھ معلوم ہے شیطانی حکومت کا ایک اور شیطان اٹھا اور بولا تو نے جہاں میں پیدا ہونے والے ایک نئی فسادی نظام کا ذکر نہیں کیا جس کا نام جمہوریت ہے ہوں مگر میری جہان بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر میں نے دنیا دیکھی ہے اس کی فکر کی کوئی بات نہیں یہ جمہوریت اور یہ بادشاہ جو ہے نا وہ ایک جیسی چیز ہیں یعنی جمہوریت کے پیچھے بادشاہی روحی موجود ہے پاکستان کی ایگزامپل لے لیجئے کہ جمہوری نظام پہلے بھٹو بھٹو کے بعد بینظیر بینظیر کے بعد زرداری اور اب لائن میں بلاول ہیں یہی نواز شریف کی پارٹی کا ہے نواز شریف شہباز شریف وزیر اعلیٰ اب مریم اور حمزہ تو یہ بادشاہت یہ ایک قسم کی ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شدانس و خود نگر بادشاہت میں ایک آدمی حکمران ہوتا ہے جمہوریت میں کچھ خاندان حکمران ہوتے ہیں جب آدمی میں تھوڑا سا شعور آ گیا اور اپنی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا اور اپنے حقوق کی باتیں کرنے لگا تو ہم نے بادشاہی نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور جمہوری نظام لے آئے لیکن ہیں دونوں ایک ہی چیز کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر کاروبار شہریاری بادشاہت کے معاملے وجود و میر و سلطان حکمرانوں کی ذات منحصر جس پر انحصار ہو بادشاہی نظام حکومت کا جو دار و مدار ہے وہ کسی بادشاہ کے وجود پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے رویے پر ہوتا ہے اور یہی ہم جمہوریت کے نظام میں پیدا کر دیں تو اس کے ذریعے منتخب شدارکان وہی کچھ کریں گے جو کچھ سلطانی نظام کر رہا ہے بادشاہی نظام میں بھی دوسروں کی مال و دولت کو لوٹنے کا ہوتا ہے اسی طریقے سے جمہوریت میں بھی ہم ایسے ہی کر دیں گے کہ دوسروں کے مال و دولت کو لوٹو مجلس ملت ہو یا پرویس کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر چاہے جمہوریت ہو چاہے بادشاہ تو دوسروں کے مال پر نظر ہوتی ہے عوام کا کسی کو خیال نہیں ہوتا ہے لوٹنے کسوٹنے کا نظام ہے یہ تُو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگے سے تاریخ تر ظاہری چمک دمک پینا جا جو یورپ میں اس وقت نظام چل رہا تھا اندر جو ہے وہ چنگے سے زیادہ خطرنات تھے اور یہ جو جمہوریت ہے یہ کمال ہے ابلیسی نظام کا روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب یعنی یہ جو جمہوریت ہے چلو باقی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں پریشانی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ یہودی نے جو شرارت کی ہے یعنی کارل مارکس جو یہ سوشلزم لے کے آ گیا ہے یہ اس کا کیا ہوگا وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے سلیب نیست پیغمبر و لیکن دربغل دار و کتاب خدا کا جلوہ دیکھے بغیر وہ موسیٰ سلیب پہ چڑھے بغیر وہ عیسیٰ نظر آ رہا ہے وہ خدا کا پیغام تو لے کر نہیں آیا لیکن اس کے پاس کارل مارکس کے پاس ایک کتاب موجود ہے کارل مارکس نے کتاب لکھی تھی دا کیپٹل جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا تھا سوشلزم کے لیے کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ دور تعلق جاتی ہے اور اس نے تو مشرق و مغرب کی قوموں میں قیامت برپا کر دی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب اس کی تعلیمات کے نتیجے میں جو غلام لوگ تھے وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں اپنے آقاؤں کے لیے جو ان کے مالک تھے کارل مارکس نے مزدوروں کو ایسا جذبہ دے دیا تھا کہ وہ اپنے جو سرمایہ دار تھے ان کے خلاف ڈھٹ کر کھڑے ہو گئے تھے توڑ اس کو رومتالکبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب چوتھا مشیر بولا اس طرح کی نظام یعنی کیپٹلزم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو روکنے کے لیے ایک آدمی میسولینی کو پیدا کر دیا اٹلی میں جس نے فاشس نظام فاشس نظام میں ساری طاقتیں ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور یہ بھی خواب دکھایا ہے روم کے لوگوں کو کہ فاشس نظام کے ذریعے وہ دوبارہ اپنی کھوئیوی جو رومن ایمپائر تھی دوبارہ بنا سکیں گے سیزر والی کون بہر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا میسولینی کا جو بہری بیڑا تھا وہ افریقہ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ افریقہ کے ممالک پہ قبضہ کیا جائے دوسرا مصر فارسی کا ہے اور اس کے معنی شاید یہ ہیں کہ سنوبر کے درخ جیسا تناور بن کے مسولینی کھڑا ہو جاتا تھا ولولے سے تخیر کرتا تھا اور اپنی قوم کو اپنی کھوئے وروج کی طرف دوبارہ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا میں تو اس کی آقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے ہجاب فرنگی سیاستدانوں کی چالاکیوں سے پردہ اٹھا کے مسولینی نے کوئی اچھا کام نہیں کیا نہیں اشتراکیت کو یعنی کال مارکس کے نظام کو بھننے کا موقع مل جائے گا اور اے تیرے سوز نفس کار عالم استوار تُو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار ابلیس سے سوال کر رہا ہے شیطان جو پاچھوہ مشیر ہے کہ یہ جو اشتراکی نظام ہے یہ جو سوشلیزم ہے اس سے ابلیسی نظام کو کیا خطرہ ہے سوز نفس جلتا ہوا ساس کار عالم دنیا کا معاملہ استوار مضبوط پردگی چھپی ہوئی شے آشکار ظاہر اے ابلیس تیرے ہی جذبوں کی وجہ سے یہ دنیا کا کاروبار ٹھیک ٹاک چل رہا ہے وہ تیرا ہی کمال ہے کہ تُو نے چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیا آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز آب لائے جنت تیری تعلیم سے دانائے کا یہ مٹی اور پانی جو ہے یہ تیری گرمی کی وجہ سے اس میں حرارت ہے اور یہاں تک کہ جو جنت سے نکالا ہوا انسان ہے وہ بھی ابلیس تیری تعلیم کی وجہ سے اس میں بھی حرارت ہے جذبہ ہے آب و گل کہتے ہیں پانی اور مٹی جہان سوز و ساز وہ دنیا جہاں فتنہ فساد ہو آپ لائے جنت جنت کے سیدھے سادھے لوگ تُجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار بھولی بھالی عوام جس ہستی کو خدا سمجھتی ہے وہ بھی اتنا نہیں سمجھتا انسان کو جتنا تو سمجھتا ہے دانائے کار کہتے ہیں معاملات پر نظر رکھنے والا فطرت آدم انسان کی طبیعت محرم واقف کام تھا جن کا فقط تقدیس و تذبیع و تواف تیری غیرت سے ابت تک سن نگوہ و شمسار انسان کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں لیکن آدم کو نہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جو ابلیس کا حشر ہوا کہ اس کا سر جو ہے وہ ابت تک جب تک دنیا رہے گی وہ سر جھکا رہے گا اور شرمسار رہے گا ابلیس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا گرچے ہیں تیرے مرید افرنگ کے شاہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار اگرچہ یہ جو فرنگی سیاست دان ہیں وہ سارے ہیں تو تیرے ہی چیلے لیکن مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدک کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار یہ جو یہودی کال مارکس ہے اس نے جو ایک فتنہ برپا کر دیا ہے جس سے سارے مزدوروں کو ان کے حقوق ملی آئیں گے روح مزدک یہ قدیم ایرانی مذہبی رہنمہ کی روح یعنی اس کا فلسفہ جو دولت زمین اور عورت پر سب کا حق برابر یعنی کال مارکس اپنے پاگلپن کی وجہ سے سامراجیت اور ملوکیت کے جو لباس ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے یعنی ختم کر رہا ہے زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرخ کتنی سورت سے بدلتا ہے مزاجِ روزگار کتنی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے کہ جنگلی کووہ جو ہے وہ اب برابری کر رہا ہے شاہین سے یعنی جو مزدور طبقہ ہے وہ برابرہ آنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ مالک ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے چھا گئی آشفتہ ہو کر وسطِ افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے ایک مشتِ غبار یعنی جو اشتراکیت ہے سوشلزمیں اس وقت پھیل رہی تھی ہم اپنی بے کوفی کی وجہ سے اس کو ایک مٹھی کی ایک مٹھی سمجھے تھے اور اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ یہ آسمانوں تک پھیل گئی یعنی اب یہ بڑھتی چلی جاری ہے سوشلزم اس وقت سپریڈ ہو رہی تھی فتنہ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کابتے ہیں کوسار و مرغزار و جوے بار اشتراکیت جو ہے وہ فتنہ مستقبل کے لئے اور اس سے پہاڑ بھی کاب اٹھے ہیں اور ندیہ بھی دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ سوشلزم سے کاب رہا تھا کہ اس ملک کا نظام تبدیل نہ ہو جائے مرغزار کہتے ہیں جنگل یا باغ جو اے بار ندی نہ لیں میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار ہے میرے آقا یہ جو تیری قیادت تھی اور جس پہ سارا یہ مدار تھا یہ سب سسٹم جو ہے تہس نیس ہونے کو ہے یہ سوشلزم سب کچھ غارت کر دے گا ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بو کیا زمین کیا مہر و ماہ کیا آسمانِ تو بطو میرے قابو میں ہے یہ دنیا یہ جو خوشبووں کی اور رنگوں کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ زمین اور یہ کیا چاند اور آفتاب اور یہ آسمان سب میرے قبضے میں ہیں دستِ تصرف یعنی قبضے میں ہیں جہانِ رنگ و بو مرادیِ دنیا مہر و ماہ سورج اور چاند تو بطو تے در تے دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو اپنے چیلوں سے فگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ماشریک اور مغرب والے کچھ ہی دنوں میں اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ لیں گے جس وقت میں نے ذرا فتنہ اور فساد پیدا کر دیا ان میں ذرا چی حرارت پیدا کر دی کیا امامانِ سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں میری ایک آواز پہ یہ سب پاگل ہو جائیں گے کیا سیاست کے لیڈرز ہوں کیا کلیسہ کے لیڈرز ہوں یعنی کیا پادری حضرات ہوں کارگاہِ شیشہ جو نادہ سمجھتے ہیں اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو یہ جو کارخانہ ہے شیشہ کا یعنی یہ جو تہذیب ہے یہ شیشہ کی طرح ہے فرنگیوں کی جورپ کی تو اس کو میں آرام سے توڑ سکتا ہوں دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفوع دست فطرت مراد قدرت سوزن سوئی رفوع مزدقی منطق مزدقی منطق مزدقی منطقی مزدقی منطقی مزدقی منطقی مراد عورت زمین اور دولت پر سب کا برابر حق ہے یہ امیر غریب کا فرق جو ہے یہ قدرت نے خود پیدا کیا ہے اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا کاروبار چل نہیں سکتا سوشلزم یہ اشتراکیت اس فرق کو مٹانا چاہتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے کب درا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ مو یہ سوشلسٹ والے یہ اشتراکی نظام والے جائے نا یہ انسانیت کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں آوارگی پریشانی دماغی اور فضل باتیں کرنا ان کی اہم خصوصیات ہیں ایسے لوگ ہمیں کب ڈڑا سکتے ہیں ہمارے نظام کو ان سے کوئی خطرہ نہیں پریشان روزگار یعنی پریشان زندگی والے آشفتہ مغز دماغی طور پر پریشان آشفتہ ہو پریشان خیالات والے یا پریشان نظریات والے ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شررِ آرزو مجھے نہ تو بادشاہی نظام سے نہ کیپٹلس نظام سے نہ سوشلس نظام سے ان میں سے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن خطرہ اگر کسی سے ہے تو وہ مسلمانوں سے ہے جو جل کر راک ہو چکی ہے مسلمان قوم لیکن اس راک کے اندر دوبارہ بھڑک اٹنے کی چنگاریاں موجود ہیں مجھے یہ خوف ہے کہ یہ چنگاری دوبارہ آگ نہ بن جائے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگائی سے جو ظالم وضو اس مسلمان قوم میں باوجود اس کے مٹ جانے کے کہیں کہیں ایسا کوئی شخص نظر آتا ہے جو صبح کے وقت اٹھ کر اپنی دعاؤں میں گرگڑا کر اسلام کے دوبارہ عروج حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ شیطانی نظام اس روحِ ار سے مٹ جائیں گے فجر کے وقت ایسے مسلمان جو اپنے آسووں سے وضو کرتے ہیں جانتا ہے جس پہ روشن باطنِ ایام ہیں مزدقیت فتنہِ فردہ نہیں اسلام ہے جس شخص پر میری طرح زمانے کا اندروں ظاہر ہے وہ جانتا ہے وہ فتنہ جو قلب بننے والا ہے وہ اشتراکیت نہیں وہ اسلام ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیدہ ہے پیرانِ حرم کی آستین بے یدے بیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موزے کے بغیر پیرانِ قلیسہ مسلم رہنما اس اندھیرے کو جس روشنی سے اگر دور کیا جا سکتا ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہے لیکن اس کے جو دینی رہنما ہیں وہ بے نور ہو چکے ہیں ان کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے ان کے رہنماوں کے پاس مولوی حضرات کے پاس پسرِ حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہِ شرعِ پیغمبر کہیں مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ کہ اس اندھیرے میں اور اس تاریخی کا جو اگر احساس ہو گیا مسلمانوں کو تو وہ نور کی تلاش میں نکلیں گے اور اگر ایسا ہوا تو لازمان وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے نظامِ حیات کی طرف جائیں گے کیونکہ نور صرف وہیں ہے الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر حافظِ ناموسِ زن مرد آزما مرد آفری بھاگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین سے بچو یہ آئین عورت کی عزت کا پاسدار ہے بہادروں اور دلیر مردوں کو عزماتا ہے موت کا پیغام ہر نوحِ غلامی کے لیے نے کوئی فخور و خاکا نے فقیرِ رہنشین اس آئین کی روح سے کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی فقیر نہیں کوئی حاکم نہیں اور کوئی محکوم نہیں سب انسان برابر ہیں کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے ہمیں نام میں ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کو حرام سمجھا جاتا ہے اور زکاة دینا فرض ہے جو کہ دولت کو گندگی سے پاک کرتی ہے اور دولت مندوں کی اجارہ داری ختم کرتی ہے اور یہ سبق دیتی ہے کہ سارا مال یہ صرف اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین نہیں یہ سوچ دی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالی کی ہے یہ انسانوں کی نہیں ہے ہم تو صرف یہاں پہ وقتی طور پہ آئیں اور پھر چلے جائیں گے چشمِ عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محرومِ یقین یہ مسلمانوں کا جو راز ہے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ چھپا رہے دنیا والوں سے ہوتے بہتر ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خود یہاں کے مسلمانوں کو یقین نہیں ہے کہ ان کا جو آئین ہے یعنی اور ان کے جو لاز ہیں وہ سب سے بیسٹ ہیں دنیا میں یعنی ان کا سسٹم مسلمانوں کا سسٹم سب سے بیسٹ ہے ہے یہی بہتر الہیات میں الجہ رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجہ رہے بہتر یہی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں مذہبی مباعثات میں الجہ رہے مباعثے کرتے رہے بحثے کرتے رہے قرآن کی کتاب کو صحیح طور پر سمجھیں نہیں معنی نہ سمجھیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ عمل سے بیگانہ رہے اور اپنی خودی دولپ نہ کریں اور بس فضل بحثوں میں لگے رہے اپنا ٹائمز آئے کرتے رہے توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں تلسم میں شیش جہات ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات المان جو ہے وہ تاریخ راہوں میں بھٹکتا پھر ہے بہتر ہے وہ اللہ اکبر نہ کہے یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں تکبیر نعرہ اللہ اکبر تلسم کہتے ہیں جادو کو شیش جہات چھے طرفیں شمال مغرب جنوب اوپر نیچے مراد یہ دنیا خدا اندیش خدا کی سوچ رکھنے والا خدا کو ماننے والا ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے ہیں صفات ذات حق حق سے جدہ یا این ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے مسلمان اس بحث میں الجے ہوئے ہیں اور ان کا الجہ رہنا ابلیشی نظام کو تقویت دیتا ہے مسلمان اس بحث میں بھی الجے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں یا سلیپ پر چڑھنے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے ایک اور بحث جس نے صدیوں سے مسلمانوں کو بحث میں الجہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں اس کی ذات سے الگ ہیں یا اس کی ذات کے ظہور ہے ہے قلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات مرد دل مسلمانوں کے لیے یہ بحث بہت اہم بن چکی ہے یہ الفاظ قرآن سے پہلے وجود رکھتے تھے یا قرآن کے بعد وجود میں آئے ہیں کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے اللہ سے متعلق فلسفیانہ مسلح لاتو منات عرب کے بتوں کے نام آیت کے مسلمانوں نے مذہب کے نام پہ لاتو منات کے بت بنا لیے ہیں اور وہ یہی ان کی تباہی کے لیے کافی ہیں یہ جو فرقوں میں بسے میں ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تا بسات زندگی میں اس کے سب مورے ہو مات مسلمانوں کو بے عمل کر دو اور بے کردار کر دو جب تک یہ دو چیزیں ان میں ڈولپ نہیں ہوں گی کہ یہ عمل کریں اور کردار بنائیں یہ کچھ بھی کریں گے یہ مات کھائیں گے خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے اوروں کی خاطر یہ جہان بے سب اسی میں ہماری ولائی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ غیر قوموں کی محکومی میں موجود رہیں اور اسی میں زندگی گزار رہیں یعنی عمل نہ کریں خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سب اسی میں ہماری ولائی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ غیر قوموں کی محکومی میں موجود رہیں اور اسی میں زندگی گزار رہے ہیں یعنی عمل نہ کریں ہے وہی شعر اور تصوف اس کے حق میں خوبت جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا حیاء وہی شاعر اور وہی شاعری اور وہی تصوف جو آج کے مولانا ہیں حضرات ہیں بس اسی قسم کے لوگ موجود رہے اور اقبال کی پویٹری سمجھ میں نہ آئے لوگوں کو ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی اعتصاب کائنات میں ہر وقت مسلم امت کی بیداری سے ڈرتا ہوں مست رکھو ذکر و فکر سب گاہی میں اسے پخت تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے اور بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کو مکمل بے عمل کر دو اور ان کو ایسی عبادت میں لگا دو جس کو یہ سمجھ نہیں سکیں کہ اصل عبادت کیا ہوتی ہے اور خان کا میں بٹھا دو کر اسے عملی دنیا سے بیگانہ کر دے تو یہی اس کے لئے زہر قاتل بن جاتی ہے آج کے مسلمان دوسرے قسم کے ذکر و فکر میں مشبول ہیں اور عملی زندگی سے دور ہو چکے